ہم سلام پیرنے سے پہلے کونسی دعا پڑھتے ہیں رب جالنی مقیم السلام رسول اللہ تو یہ دعا نہیں پڑھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسی دعا پڑھتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبری واؤذ بکا من فتنة المسیح الدجال واؤذ بکا من فتنة المحیا والممات واؤذ بکا من المأسم والمغرم اور اسی طرح کی اور دعائیں بھی ہمیں ملتی ہیں مثلا ازت ابو حرارہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں تشہد پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے چار چیزوں کی پناہ مانگے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال اللہ میں تجھ سے جہنم کے عذاب قبر کے عذاب زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں مسلم کی روایت ہے 1324 نمبر پر امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ سے عرض کی کہ مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیے جسے میں اپنی نماز میں مانگوں تو آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو یہ دعا کچھ یوں ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کسیرا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتْ فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكْ وَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ مسلم کی روایت ہے چھہزار آٹھ سو انہتر نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا تھا کہ یا اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیے آپ کے سوا کوئی گناہ نہیں باش سکتا آپ مجھے اپنی جانب سے خاص بخشش سے نوازیں مجھ پر رحم کریں بے شک آپ ہی بخشنے والے مہربان ہیں دعاوں پر کوئی پابندی نے اس کے وقت جتنی جی چاہے جو مسنون دعائیں ہیں قرآنی اور مسنون دعائیں پڑھنی چاہیں اور اسی طرح سے ایک دعا یہ ملتی ہے تھوڑا سے لفظی اختلاف کے ساتھ اللہمہ انی اعوذ بکا من عذاب القبر وعاوذ بکا من فتنة المسیح الدجالی وعاوذ بکا من فتنة المحیا والممات اللہمہ انی اعوذ بکا من المأسم والمغرب کہ الہی میں تری پناہ میں آتا ہوں عذاب قبر سے تری پناہ میں آتا ہوں دجال کے فتنے سے تری پناہ میں آتا ہوں موت اور حیات کے فتنے سے الہی میں گناہ سے اور قرض سے تری پناہ مانگتا ہوں مسلم کی ایک ہزار تین سو پچیس نمبر روایت ہے اسی طرح سے ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے مسلم کی ایک ہزار آٹھ سو بارہ نمبر روایت اللہم مغفر لی ما قدمتو وما اخر کہ اللہ تو میرے اگلے پچھلے پوشیدہ اور ظاہر سارے گناہ معاف کر دے وما اسررتو وما آلن وما اسرفتو وما انت آلم بہی منی اور میں نے جو زیادتی کی اور وہ گناہ جو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے اور تو ہی اپنی بارگاہ عزت میں آگے کرنے والا اور اپنی بارگاہ عزت سے پیچھے کرنے والا صرف تو ہی سچا معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو یوں ہمیں تشاہد کی دعاوں کا پتا چلا اس کے علاوہ بھی دعائیں کی جا سکتی ہیں جیسے اس کے بعد اگر کوئی رب بھی جال نہیں مقیم السلح بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ لے دعا تو قرآن ہی ہے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں